بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ جی کمپنی لاؤ شروع کرنے لگے ہیں کیف سیون آپ میں سے اکثر بچے کیف تھری کیف فور پڑھ کر دائرے یہاں تک پہنچے ہیں کمپنی لاؤ بزنس لاؤ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا کمپنی لاؤ الگ کر دیا اور بی لاؤ الگ کر دیا جب یہ الگ ہوا تو ایک چھوٹا سا کام ہوا گیا جو بچے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہاف پیپر آ گیا بھی ہے تو بچے جب تین پیپر رکھتے تھے نا تو کہتا تھے سب ڈھائی رکھے ہوئے ہیں اور خصوصاً بی لاؤ کے بارے میں ہو گیا کہ تو بالکل ایک آسان سا پیپر ہے ہوئی جائے گا تو پھر اس اٹمٹ میں آپ کو دوزار تیس میں سمجھ آگئی ہوگی کہ کیا ہوا ایکچولی ایسا ہوا کیوں پہلے یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے ایک دم سے 22 کی اٹمٹ سے 23 کی اٹمٹ میں ایسی کیا چینج آئی تھی کہ پیپر کا جو سٹائل تھا وہ ایک دم ڈراسٹیکلی چینج ہو گیا کیوں چینج ہو گیا اصل میں دنیا ڈراسٹیکلی چینج ہو گئی تھی آٹیفیشل انٹیلیجنس آ جانے کے بعد آپ یہ یقین رکھیں کہ اب آپ کا پیپر آٹیفیشل انٹیلیجنس نے بنانا ہے یومن بینگ نے نہیں بنانا یومن بینگ اس آٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرنا شروع ہو گئی جس کی وجہ سے وہ جو ڈراسٹنگ سکلز تھی وہ ایک دم سے ایکسٹینسیولی انکریز ہو گئی ایون ایم سی کیوز جس کو ہم لیفٹ ہی نہیں کراتے پیار ایم سی کیوز تو کاری لیں گے ہو ہی جائے گا اس ہو جانے کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اگر آپ پچھلی اٹمٹ کی تاریخوں میں چلے جائیں اور اس سے پچھلی اٹمٹ کی تاریخوں میں چلے جائیں تو پاکستان بھر کے جتنے لوگ بی لاؤ پڑھاتے ہیں وہ شام کو چھ بجے سات بجے اپنی اپنی وال سے پوسٹ کر رہے تھے ایم سی کیوز کا آنسر بات سمجھا رہی ہے لیکن اس اٹمٹ میں کسی نے یہ کام نہیں کیا سوائے میرے میں نے پورے پیپر کا سلیوشن اپلوڈ کیا بی لاؤ کا بھی کیا سری لاؤ کا بھی کیا وائی بیکوز میں وہ بندہ ہوں جو شاید پاکستان میں سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کرنے والا بندہ ہوگا آپ نے ریسنٹلی ایک میری ویڈیو دیکھی ہوگی بی لاؤ کے اندر چینجیز کیا آئی ہیں یا سی لاؤ کے اندر چینجیز کیا آئی ہیں یہ سب کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہو رہا ہے آپ کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک کلک پہ ہو رہا ہے یہ اگر آپ کا ٹرینر آپ کا منٹور اور ان چیزوں کو جانتا ہے تو پھر وہ بڑے آرام سے یہ ساری باتیں آپ کو بتا سکتا ہے جن چیزوں کو کرنے کے لیے گھنٹوں ریکوائیڈ تھے اب اس میں کوئی ٹائم ریکوائیڈ نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی اب ہم کیا کریں میں نے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی کوئی سبب بنا رہا ہوتا ہے ہر کام کو کرنے کا کوئی سبب اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے میں نے اس دفعہ ڈیسائیڈ کیا کہ رائز میں ہم روزانہ جب پیپر ہوگا بارہ سوہ بارہ بجے ہمیں پیپر مل جائے کرے گا ڈیٹھ دو گھنٹہ ہم اسے درہ دیکھ لیا کریں گے اور اس کے اوپر ہم ایک ریکارڈنگ کریں گے کہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے پیپر کیسا رہا اگرچہ بچوں کو تم کہہ رہے تو آپ سیم ڈے نہ دیکھیں لیکن چلیں بچے بعد میں دیکھ لیں گے ہماری طرف سے وہ سیم ڈے پہ اپلوڈ ہو جائے گا اور میں نے اپنے پیپر کا کیا کیا انکم ٹیکس کا اس کا بی لاغ کا سی لاغ کا ہنڈر پرشنٹ سلیوشن تیار کر دیا اچھا پچھلے بائیس سال سے ہم پڑھا رہے ہیں پیپر تو ظاہر ہے ٹیچر ایک نظر ڈالتا ہی ہے کہ کیسا پیپر آیا لیکن وہ ایک بڑی سرسری سی نظر ہوتی ہے لیکن جب اسے کا پورا سلیوشن دینا تھا تو پھر سرسری تو نہیں چاہیے تھے پھر تو بالکل اسی ایکسسائز سے مجھے گزرنا پڑا جس ایکسسائز سے دو گھنٹے پہلے بچا گزر رہا تھا تو ریل گراؤنڈ ریالیٹی پتا چلی کہ پرابلم کہاں آئی کیا چینج آئی کیا ہو رہا ہے شاید مجھے بھی احساس نہ ہوتا اس بات کا اگر میں بیلا سیلا کے سلیوشن پورے پورے نہ بناتا اب کیونکہ پندرہ بیس دن مل گئے اور میں آئی ٹی مائنڈڈ انسان ہوں ٹیکنالوجیکل بیس انسان ہوں تو مجھے سمجھ آگی کہ ہوا کیا ہے اب پچھلے مثلا آپ ایسے کہیے کہ شاید بیلا تو پچھلے دس سال سے جو چیزیں پڑھا رہے ہیں اس میں انیس بیس کوئی چینج ہوتی ہو کیونکہ وہ تو اٹھارہ سو باتر کا قانون ہے کوئی روز چینج بھی نہیں ہوتا سیلا بھی ایسی ریئرلی چینج ہوتی ہے چیز لیکن آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ جو میٹیریل اس دفعہ پڑھایا جا رہا ہے یہ دوبارہ کریئٹ کیا گیا بیکوز اس کو اس لائن سے پریپیر کیا گیا ہے جس لائن پہ ایکزیمینر چلا گیا یعنی بیلاو میں بھی اس نے ایسے کیا سیلاو میں بھی اس نے ایسے کیا اس نے انتہائی ٹیکنیکل ایم سی کیوز بنائے چیزوں کی ایک ایک چیز کو اچھا وہ کروا تو اللہ ہی رہا تھا ہمارا کوئی دعوت اس میں نہیں ہو سکتا آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آخری ایک مہینے میں 360 ڈگری کا ایک کونسپٹ دینا شروع کیا اور اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کی سارا پیپر اس طرح بنا ہوا تھا ٹیکس کا پیپر اسی طرح ٹیکس آپ میں سے کچھ بچوں نے دیا ہوگا کوئیسٹن نمبر ٹو کو ذرا اٹھا کر دیکھیں سیل ٹیک کے کوئیسٹن کو اٹھا کر دیکھیں سیلری والے کوئیسٹن میں اس نے 360 دو جوبز لگا کے اس نے وہ کونسپٹ لگا دیا تو یہ چیزیں ایکچولی ہونی تھی ہمیں کیوں نظر آ رہی تھی جب نومبر کے اندر دسمبر کے اندر چیٹ جی پی ٹی آیا اور جو لوگ اس کو یوز کر رہے تھے انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب اگزیمینر کا کیپیبلیٹی کہاں پہنچ گئی ہے اس کی لائٹ میں میں نے ہر ہر لیکچر کے ساتھ ہر ہر چیپٹر کی ایک ورک بک بنائی ہے آج سے پہلے پاکستان میں کسی شخص نے ایسے نہیں کیا ہوا آپ کو معلوم ہے آپ پہلے بیلا پڑھ کر آئے ہیں آئی کیپ کے باپ آخری پیپرز کے قریب پہنچ گئے ہیں ہر چیپٹر میں لرننگ آؤٹکم بنے ہوئے ہیں نارملی ہم کیسے سٹڈی کر رہے تھے ہم سٹڈی کر رہے تھے ایک چیپٹر ختم ہوگا پھر اس کے پاس پیپر دیکھیں گے اچھا ایک تو نئی بات تو یہ ہوگی کہ پاس پیپر تو ویسے ہی ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں کار ہو گئے ہیں ریلیونٹ ہی نہیں رہے کیونکہ اس طرح کا سوال ہی نہیں اب بن رہا تو خالی سوال اس کے پاس پیپر کے سوال بالکل ہی ریلیونٹ ہو گئے پھر اب آپ کو انتظار نہیں کرنا کہ پورا پیپر ختم چیپٹر ختم ہوگا نہیں ایک لرننگ آؤٹکم ختم ہوگا اس لرننگ آؤٹکم سے ریلیٹیڈ آپ کو روٹ کوئیسٹنز کا کنسیپٹ ایک میں نے انٹروڈیوس کیا تھا آپ کو روٹ کوئیسٹنز مل جائیں گے اس کے آپ کو ایم سی کیوز مل جائیں گے اس کے آپ کو سینیریو بیس کوئیسٹن مل جائیں گے اس کے تھریٹیکل کوئیسٹن مل جائیں گے یہ سارا کام آپ کو ہر چیپٹر کی ورک بوک کی شکل میں ملے گا جو کہ چیپٹر نمبر ون کی ورک بوک میں نے آپ سے بھی شیئر کر دی ہے تو ہم بلکل پیرلل سائیملٹینیس لی پڑھ رہے ہوں گے نمبر ون نمبر ٹو پچھلے بائیس سال سے میں بھی پڑھا رہا ہوں باقی لوگ بھی پڑھا رہے ہیں ایٹی پرسنٹ ٹیسٹ وہ ٹی اے بناتا ہے اس کو پاس پیپر کا سوال دے دیا جاتا ہے اس طرح کا سوال بنا لو پہلی بات پھر وہی ڈائیلاغ کے پاس پیپر ہی ریلیونٹ ہو گئے ہیں نمبر ٹو جب پاس پیپر کا ہی سوال ہم ٹیسٹ میں پوچھ لیتے ہیں تو وہ جو ایک ایکسپیرینس ہے نئی چیز کا وہ تو نہیں آجا آپ نے بھی پاس پیپر کیا ہوتا ہے اس سیشن میں جب ہم یہ سیشن کنڈک کرنے جا رہے ہیں میں نے اپنے تمام ٹیسٹ خود بنائے ہیں ان کے سٹینڈرڈ سلیوشن خود بنائے ہیں اور ظاہر ہے ایک ٹی اے کا کیا ہوا کام اور ایک بائیس سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ جو شخص ٹیچنگ سے اٹیچ ہے اس کے کیے ہوئے کام میں آسمان زمین کا فرق ہوگا انشاءاللہ اس کے بینی فشری آپ ہوں گے لانے چاہتے ہیں اس میں سے آپ نہیں چھٹی کا مطلب نہیں ہے مطلب وہ اور کام کر رہا ہوگا یہ کام نہیں کر رہا ہوگا اور آپ کو ہر ٹیسٹ کا سٹینڈرڈ وہی ملے گا جو آئی کیپ کی کرنٹ اٹیمٹ کا سٹینڈرڈ تھا پھر اس کے ساتھ آپ کو سٹینڈرڈ سلیوشن ملے گا مارکنگ کی ملے گی ایکزیمینر کمنٹ ملے گا یہ ساری چیزیں آپ کو ڈے فرس سے ہر ٹیسٹ کے ساتھ مل رہی ہوگا اللہ تعالی تو میں نے صبح بھی یہ بات کہی ایک کلاس میں بھی کہی ایک چھوٹے سے میسیج میں بھی یہ بات کہی کہ بائیس سال سے میں ٹیچنگ میں ہوں میں کبھی اتنا ایکسائٹیڈ نہیں ہوا کسی سیشن کے شروع ہونے میں ٹھیک ہے ایک روٹین کا سیشن ہے چل رہا ہے ہو رہا ہے لیکن کیونکہ اس دفعہ ایکزیمینر نے اپنا پیٹرن اتنا ڈراسٹریکلی چینج کیا ہے کہ روم اویلیبل ہوا کہ جو لوگ کنسیپچولی پڑھا رہے ہیں ان کے اوپر آنے کا ٹائم شروع ہو گیا آپ دیکھئے گا تھوڑے ہی عرصے میں اب لطیفے سنانے والے جھوکتیں اچھی سنانے والے اور اچھا گانے والے ٹیچر کم ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کو پڑھ کے جانا پڑے گا ایکزیمینر تو کہہ رہا ہے ایک ایک چیز باریکی سے پڑھا ہوا تو ایک چینج آئے گی اور اس چینج میں انشاءاللہ ہم سب پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے تو آغاز کرتے ہیں جی کمپنی لاو کا پہلے سلیبس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں اس لاو میں ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جسے ہم گریڈ بولتے ہیں تو پانچ ڈیفرنٹ گریڈز بنی ہوئی ہیں کتاب کے اندر ٹوٹل بارہ چپٹر ہیں آئی کیپ کی اپنی کتاب ایک بہترین سورس ہے بہترین سورس ہے آپ اس کو بھی ہنڈر پرسنٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اٹیچ کر لیں گے اپنی ورک بک تو یہ ایک آئیڈیل ترین سرکمسٹانسیز ہو جائیں گے آئی کیپ نے کیا کیا گریڈ بنائے ہوئے ہیں ہمیں جو آپ لوگوں کو سب لوگوں کو جو چیز کمی نیکیٹ کی گئی ہے وہ ایسے ہے کہ گریڈ اے جس کا اگزیمینیشن ویٹ اج 15 to 20 پرسنٹ ہوگا اس کے اندر چپٹر نمبر 1 چپٹر نمبر 2 and چپٹر نمبر 5 شامل ہوں گے اس کا مطلب ہے عام طور پر سوال بھی ان چپٹر کو مکس کر کے بنایا جائے گا گریڈ بی جس کا ویٹ اج 20 سے 25 پرسنٹ ہوگا اس میں چپٹر نمبر 6 7 and 10 شامل ہیں گریڈ سی 20 سے 30 پرسنٹ ویٹ اج چپٹر 3 چپٹر 4 چپٹر اور د 9 and اور ایک اکیلی گریڈ چپٹر 12 وائنڈنگ اپ آف دا کمپنی ہم نے کمپنی کہتے کس کو ہیں یہاں سے آغاز کرنا ہے اور پھر کمپنی کو بند کر کے اختتام کرنا ہے گھر چلے جانا ہے ٹھیک ہے نا ہم یہاں سے شروع کر رہے ہوں گے کہ کمپنی کہتے کس کو ہیں کمپنی بنتی کیسے ہے کمپنی انکارپوریٹ کیسے کی جاتی ہے بنائی کیسے جاتی ہے پیٹرن آف پیپر وہی ہے تقریبا جیسا آپ بیلہ پڑھ کر آئے ہیں ایم سی کیوز ہیں پندرہ پرسنٹ اور تھریٹیکل کویسٹن ہیں تھریٹی فائی پرسنٹ اور کے سٹڈی ہے ففٹی پرسنٹ لیکن کے سٹڈی نے سارے پیپر کو اوور کیا ہوا ہے کیونکہ انتہائی ٹیکنیکل انتہائی باریکی ایکزیمینر چاہتے ہیں اب آپ ایک ایک جگہ رک رک کر سانس لے لے کر لاغ کو پڑھیں سمجھیں تدبر کے ساتھ سمجھ کریں جیسے کہہ جائیں لاغ کی باریکیوں میں ایکزیمینر جانا شروع ہے آپ میں سے جو لوگ بیلہ کا پیپر دیکھ رہے ہیں انہیں بھی اندازہ ہوا ہوگا اور سی لاغ میں تو وہ اس سے بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو گیا ہے کیونکہ اصل ہم چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کا جو لاغ ہے وہ دو لاغ ہمارے ہیں ایک انکم ٹیکس اور ایک کمپنی لاغ بیلہ تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ چلیں کچھ تھوڑی سی گرومنگ ہو جائے اچھا جی یہ کہاں آگیا اچھا اسی طرح ہی چلیں گے جی ہم لوگ کہ کوئی ایک سٹوری بنا لیا کریں گے ہر چپٹر میں کوئی ایک سٹوری بنا لیں گے پھر اس سٹوری کے گرد اپنے کانسپٹ کو بلڈ کرتے رہیں گے اس کے اردگرد چیزوں کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے تو جناب ایک صاحب ہے جن کا نام ہم نے کیا رکھا ہوا تھا رملہ صاحب یہ انٹرسٹیڈ ان بیسک نولیج آف بزنس ہوئے ان کے ایک دوست تھے جاننے والے جن کا نام کملہ تھا جو کے چارٹر کانٹر بھی تھے ٹھیک ہے نا تو یہ کملہ صاحب کے پاس چلے گے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ بزنس کیا ہوتا ہے میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں کون سا کاروبار کروں تو کیسے کروں اس طرح کا بیسک نولیج شیئر ہو رہا ہے ان دو کی جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے وہ ہمارا چپٹر نمبر وان ہے یعنی ریال سینیریو میں بھی ریال سینیریو میں بھی اگر کوئی شخص کسی چائرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس یا کسی کارپوریٹ وکیل کے پاس جائے اور بزنس سے ریلیٹڈ جو باتیں کرے گا ان باتوں کے اوپر ہمارا یہ چپٹر مشتمیل ہے اس نے سب سے پہلے پوچھا ہوئی ایک ہم ریال لائف سٹوری لیتے ہیں چودری نظر محمد صاحب کی چودری نظر محمد صاحب جو تھے یہ سرویس انڈسٹریز کے بانی تھے یہ بلکل انہوں نے اید ان انڈویجول کام شروع کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلکل سکرائچ سے شروع کرتے ہیں اور اللہ ان کے کام کو قبول کر لیتا ہے اور وہ بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں یہ ان میں سے تھے یہ خود اپنے ہاتھ سے بیگز بنایا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے والٹس بیگ اس طرح کا کام کیا کرتے تھے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے کی بات ہو رہی ہے جس وقت انہوں نے یہ کام شروع کیا اس وقت جب یہ اکیلے ہی اپنا کاروبار کر رہے تھے اکیلے ہی اس کے مالک تھے اس طرح کے بزنس کو ہم لو میں کیا کہتے ہیں سول پروپرائٹر آپ میں سے جو لوگ پی آر سی سٹریم سے آئے ہیں وہ انٹرڈکشن ٹو بزنس کے اندر بھی اس طرح کی تھوڑی سی چیزیں پڑھ کر آئے ہیں سول پروپرائٹر سول پروپرائٹر کا کیا کریکٹرسٹکس ہیں کیا خصوصیات ہیں وہ کہتا ہے ہر تین باتیں اس کی خصوصیات ہیں نمبر ون جتنا کچھ بزنس میں ہے جتنے ایسٹ بزنس میں ہے اس کا مالک کون ہے چودری نظر محمد سول پروپرائٹر کا مطلب کیا ہے اکیلہ مالک وہ کہتا ہے اونر is libel for جتنے لوگوں کے پیسے دینے ہیں وہ بھی اسی نے دینے ہیں دو باتیں ہو گئی اور تیسری اور خطرناک ترین بات کیا ہے کہ لائیبلٹی کونسی ہے unlimited liability یعنی بیس سال کاروبار کرتے رہے اچانک سے کاروبار میں کوئی بڑا نقصان ہو گیا unlimited liability کا مطلب ہے چودری نظر محمد کے نام جو کچھ ہے وہ بھی بیچا جائے گا کیا وہ کاروبار سے اٹیچ ہے یا نہیں ہے اس کے پرسنل ایسٹرٹس اس کی پرسنل گاڑی اس کا گھر اس کا بینک اس کا بیلنس سب کچھ بیچا جا سکتا ہے لائیبلٹی کیا ہو گئی unlimited ہو گئی اب business expand کرنا شروع ہو گیا کام بڑھنا شروع ہو گیا ایک آدمی سے وہ کام manage نہیں ہو رہا employees رکھ لیے لیکن employee تو employee کی نظر سے ہی کام کرتے ہیں تو خیال آیا کہ یار کاروبار کو کیسے control کریں تو لا محلہ انسانیت نے بات سکھی کہ کاروبار کے اندر کچھ دوسرے لوگوں کو partners بنانے شامل کرنے یہ کام ہم partnership act کے طور پر پڑھ کر آئے ہیں تو اب چودری نظر محمد صاحب نے بھی اپنے ساتھ کچھ partners attach کر لیے اس business کا نام ہو گیا partnership business اس کا قانونی حیثیت ہم پڑھ کر آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جی اس business کا character کیا ہے یہ business کیسے چلے گا اس نے کہا جی all assets are owned by partners all assets are owned by partners partners are liable for unlimited liability of all یہ ساری باتیں ہم پڑھ کر آئے ہیں ایسی ہے نا تو اب خیال آیا کہ ساری زندگی کام کر کے کسی بھی وقت نقصان ہو گیا تو سب کچھ جا سکتے ہیں تو لاہو کہتے ہیں بالکل ایسی ہے وہ کہتے ہیں ایسا کیوں ہے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو دو کاروبار ہیں نا کیا ہے آپ اکیلے کاروبار کے مالک ہوں کیا ہے آپ partners کی صورت میں کاروبار کے مالک ہوں لاہ آپ کے کاروبار کو نہیں مانتا لاہ کی نظر میں آپ ہی person ہوں یعنی آپ ذمہ دار ہوں اس کو کہتے ہیں concept ہم پڑھنے لگے ہیں artificial person لاہ اس کاروبار کو person نہیں مانتا اس کاروبار کو بھی person نہیں مانتا اس کو ہم دو طرح سے abbreviate کرتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں not a legal person ٹھیک ہے لاہ کہتے ہیں یہ لوگ مالک ہیں ہم نے اس کا کوئی نام رکھا ہوا ہے کہتا ہے نہیں اس نام کی کوئی احسیت نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ اس کا کوئی نہیں ہے یہ بندہ مالک ہے اس کو پکڑنا ہے ہم نے یہاں بھی لاہ کہتے ہیں ہم نے ان کو پکڑنا ہے اور ان کی لائیبلٹی کیا ہے اب وہ جو رملہ گیا ہوا تھا اس نے کہا یہ تو بڑا خطرناک کام بتا رہے ہیں ساری زندگی لگا کر پیسے کمائیں اور ایک transaction غلط ہو جائے تو اگلا پچھلا سارا ہی گیا ہم تو سڑک پہ آگئے گھر بھی بگ گیا گاڑی بھی بگ گئی بینک بیلنس بھی گیا اس نے کہا یار تیرے chartered accountant ہونے کا کیا فائدہ کوئی ایسا رستہ بتا کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے ایسے تو نہیں کام کرنا تو انہیں کہا اچھا اچھا چلو میں تمہیں ایک رستہ بتاتا ہوں اس نے کہا ایک کام کرو نہ partnership بناو نہ soul proprietorship بناو partnership میں آپ کو پتا ہے ایک آدمی ہوگا اور soul proprietor میں زیادہ سے زیادہ بیس آدمی ہو سکتے ہیں سوائے چاند exceptions کے جو کہ اس وقت تمہارا موضوع نہیں وہ کہتا ہے چھوڑو یہ کام چھوڑو آپ ایک کام کرو آپ company بنا لو کہا جی وہ کیا ہے اس نے کہا وہ اسی طرح ہی ہے آپ اکیلے بھی company بنا سکتے ہو دو چار پانچ دس لوگ مل کے بھی بنا سکتے ہو زیادہ لوگ بھی مل سکتے ہو انہیں کہا پھر فائدہ کیا ہوگا اس نے کہا فائدہ بہت ہوگا کیا فائدہ ہوگا اس نے کہا سب سے پہلا فائدہ ہوگا کہ آپ ایک member سے لے کے limit کوئی نہیں ہے ادھر تو بیس کی limit آگئی تھی اب دو چار دس بیس پچاس دس ہزار پچاس ہزار جتے برزی بندے کٹے ہوگے کوئی problem اچھا جی اس نے کہا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قانون کی نظر میں اس ادارے کی حیثیت ہے اب تمام چیزوں کا مالک کون ہے ادارہ تمام سزائیں کسے ملیں گی ادارے کو وہ کہتے ہیں آپ فارغ ہوگئے ہیں آپ کی liability کیا ہوگئی ہے limited ہوگئی ہے limited liability کے concept کو inject کرنا ہے اس concept کا پہلا حصہ ہے artificial person company is an artificial person یعنی law کی نظر میں company ایسے ہی ہے جیسے زائد کبھی ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ ہیں جیسے میرے کچھ rights ہیں حقوق ہیں کچھ میری ذمہ داری ہیں ایسے ہی company کے کچھ rights ہیں کچھ حقوق ہیں کچھ ذمہ داری ہیں اور کچھ liability ہیں جیسے میں کوئی بھی غلط کام کرتا ہوں مجھے سزا ملتی ہے ایسے ہی company کوئی غلط کام کرے گی تو company کو سزا ملے گی میری سزا میرے کسی بھائی کو تو نہیں دی جا سکتی نہیں دی جا سکتی نا ہر شخص individual الگ الگ ہے اسی طرح company الگ ہے اور اس کے honor الگ ہیں اس concept کو اب ہم نے سمجھنا ہے limited liability کیا مطلب جو honors ہیں ان کی liability limited ہے limited کا کیا مطلب ہے ابھی تھوڑا تھوڑا کرتے آہستہ آگے چلیں گے مثلا فرض کریں یہ تین لوگ تھے تینوں نے دس دس لاکھ روپے ڈالے ایک company بنا لی کتنے پیسے کٹھے ہو گئے تین لاکھ company میں جب یہ پیسے کٹھے ہو جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں capital company کا capital کتا ہو گیا company نے کاروبار شروع کر دیا grow کر رہی ہے grow کر رہی ہے بہت کاروبار بڑی اوپر چلی گئے company کو اجانک کوئی نقصان ہو گیا اور company کے پاس جتنا کچھ تھا فرض کیا company کی ورث اس وقت تھی دو کروڑ روپے نقصان ہو گیا پانچ کروڑ روپے جیسے جب میرا individual کا نقصان ہوا تھا تو law نے کیا کیا تھا میرے تمام assets بیچ دیئے تھے کس کے میرے ایسے ہی اب company کا نقصان ہوا ہے company کے تمام assets بیچ دیں گے company کا کوئی plot ہے بیچ دیں گے company کی گاڑی ہے بیچ دیں گے company کا plant ہے بیچ دیں گے سب کچھ بیچ دیں گے فرض کریں سب کچھ بیچ کر دو کروڑ کٹھے ہو گئے نقصان ہوا ہے پانچ کروڑ کا باقی کتا بچا ہے یہ پیسے کس سے لیں گے میرے پرانے student بیٹھے ہیں نا یہ پیسے کب ملیں گے آخرت میں ملیں گے دنیا میں نہیں ملیں گے this concept is called limited liability کیا مطلب ان لوگوں کی liability بس وہ تھی جو دس لاکھ اس میں لگا ہوا تھا میرا نقصان اب زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے وہ کس طرح ہوا ہے کیونکہ وہ میرے پیسے company میں لگے ہوئے تھے company کی ساری چیزیں بھگ گئی ہیں میرے بھی دس لاکھ بھگ گئے لیکن مجھے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ company نے تین کروڑ ابھی بھی دینے ہے نکالو پیسے اس concept کا نام ہے limited liability concept یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کس کی liability limited ہوئی ہے company کی یا honors کی شاباش honors کی liability limited کسی شخص کی liability limited ہے کیا unlimited ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کیا سارے assets بیچ دیں گے بیچ دیں گے تو company کے تو سارے بیچ دیں گے اس کا مطلب ہے company کی liability unlimited ہے honors کی liability limited ہے جسے بعد میں ہم shareholder کہنا شروع کرتے ہیں باریکی آگئی liability of the company is unlimited and liability of its shareholder owner member is limited clear ہو کی بات جی yes sir اچھا جناب separate from اب law کیسے دیکھتا ہے مجھے الگ دیکھتا ہے میری company کو الگ دیکھتا ہے مدھر right school of accountancy ایک company ہے اب میں اس میں honor ہوں director ہوں law مجھے الگ دیکھتا ہے college کو الگ دیکھتا ہے law کسی company کو الگ دیکھتا ہے اس کے honors کو الگ دیکھتا ہے separate from its member legal rights company کے legal rights ہیں تو company کی legal liabilities بھی ہیں own assets and liabilities اچھا ایک مزے کی بات شاید جب آپ وہاں law پڑھ رہے تھے تو اس کی requirement نہیں تھی جب ہم partnership میں کوئی چیز خریدتے ہیں کس کے نام خریدیں یا اس کے نام یا اس کے نام یا اس کے نام firm کے نام تو نہیں خرید سکتا ہے کیونکہ firm تو کہیں law کی نظر میں ہے ہی نہیں firm تو law کی نظر میں ہے ہی نہیں ہاں آپ نے کوئی plot خریدا فرض کیا آپ نے plot خریدا کوئی فیس تم نے نیچے تک کی دیوئی آپ نے کوئی plot خریدا تو آپ یہ کر سکتے کہ تینوں joint honor بن جائیں تینوں کے نام کر لیں وہ plot آپ گاڑی خرید رہے ہیں تینوں کے نام کر لیں لیکن firm کے نام نہیں ہو سکتی firm کا تو کوئی نام ہے ہی نہیں law تو اس کو کوئی value ہی نہیں دیتا آپ نے account کھولنا ہے joint کھولنا ہے لیکن firm کا کوئی account نہیں ہے کیونکہ law نے اس کو کوئی right نہیں دیے کیونکہ law نے تو اس کو recognize نہیں کیا نا جب recognize کریں گے تو کوئی right شروع ہوں گے لیکن جیسے ہی company بنی تو ہمیں سب سے پہلا فائدہ ہوا company کے نام پر bank account کھول گیا plot خریدنا ہے company کے نام پر خرید لیں گاڑی خریدنا ہے company کے نام پر خرید لیں bank account کھولنا ہے company کے نام پر کھول لیں یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا on assets and liability on کرنے کا کیا مطلب ہے کسی کے پیسے دینے ہیں company نے تو case کرنا ہے تو کس پہ کریں company پہ کریں میں نے نہیں پیسے دینے ہیں company نے پیسے دینے ہیں ابھی کریں گے یہ چیپٹر اسی لئے پٹھ رہے ہیں یہ پورا سیلا اسی لئے پیسے دے کے تم یہاں بیٹھے ہو اچھا بھی دینے آپ پورے نہیں دیا یعنی تھوڑے دن صحیح صحیح پڑھا دیں اب اور تھوڑا اسی بات کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں debts and company is libel not its جس وہ ادھار لیا ہے bank سے loan لیا ہوگا تو company نے لیا ہوگا میں نے نہیں لیا ہوگا company ذمہ دار ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں ownership of assets company company جتے asset لے گی company کے نام ہوں گے right to receive from debtor کس نے پیسے receive کرنے ہیں company نے کرنے ہیں management by company چلائے گا کون وہ کہتے ہیں director چلائیں گے director کیسے آئیں گے اب وہ پاکستان میں جملہ بولنا اچھا نہیں ہے لیکن میں بول رہا ہوں ویسے ہی آئیں گے جیسے ہمارے ملک میں جمہوری دیتے ہیں اب جیسے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کے اوپر تو نہیں بات ہو سکتی اس کا مطلب ہے یہ election لڑکے آئیں گے آگے اگلے چپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ director کیسے پوائنٹ ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں کیا سارا ہوگا آگے چل کے کریں گے اچھا جی تو manage company کون کرے گا management by directors liability to pay tax company is liable legal obligation کوئی بھی ذمہ داری ہے normally company اچھا یہاں لفظ normally لگایا ہے کیوں کیونکہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں اگر director کرے گا تو law کہتا ہے پھر آپ ذمہ دار ہوگے ٹھیک ہے نا ابھی اس کی example نہیں لے رہے ورنہ زیادہ آگے چپٹر میں ہم گز جائیں گے اسی لئے یہاں لفظ کیا لکھا ہے normally ایک دو circumstances ایسے ہیں کہ جہاں director کی negligence سے کوئی کام ہو تو پھر law کہتا ہے پھر director ہی ذمہ دار ہے لیکن ویسے ہر کام کا ذمہ دار اب کون ہوگی ہے company ہوگی ہے چلیے جی یہ ہم نے concept پڑھ لیے آپ کو جب slides مل رہی ہے نا ان slide کے اندر ہی کیونکہ جو best study resource ہے وہ آپ کی آئی کیپ کی official کتاب ہی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیونکہ چاہتے ہیں کہ book reading ہم class میں ہی کر لیں تاکہ آپ کو کہیں کوئی بھی کوئی آپ کے ذہن میں دباغ میں کوئی بات رہنا جائے ایسی کہ یہ لفظ تو سمجھ نہیں آئے تھا اب یہ ہم exactly آپ کی کتاب سے copy کر کے یہاں پیسٹ کیا گیا ہے نئے والی کتاب سے یہ اسی کو read کر رہے ہیں ٹھیک ہوگی بات جی دیکھئے جی feature of company company as an artificial legal person اب یہاں وہ ہی تین باتیں لکھی ہیں soul trader یعنی جسے ہم soul proprietor کہہ رہے تھے پھر یہ partnership کے فضائل لکھیں اور اس کے بعد company کی بات آ رہی ٹھیک ہوگی بات پھر آ گیا جناب company is an artificial person whereas individual people are natural person میں اور آپ کون ہیں نیچرل پرسن ہے پرسن ہے اور کمپنی بھی پرسن ہے لیکن کمپنی کون سا پرسن ہے artificial پرسن ہے essentially however the law treat person in the same way whether they are artificial اور وہ کہتا ہے law کی نظر میں artificial اور natural کا کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی طرح treat کیا جارہا ہے natural پرسن کو بھی ہم ایسی دیکھتے ہیں اور artificial کو بھی ایسی دیکھتے ہیں contractual right and obligation as a legal person company may enter into a contract with other person individual اور other company کیا مطلب وہ کہتا ہے ایک کمپنی ہے x y z limited ایک دوسری company a b c limited وہ کہتا ہے کیا ان دو کے درمیان کوئی contract ہو سکتا ہے یہ بالکل ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے contract کون کرے گا کہتا ہے دو پرسن ہیں دونوں کر سکتے ہیں کیا company کسی natural person کے ساتھ contract کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں کیا company کسی اور aop کے ساتھ contract کر سکتی ہیں aop کے partner کے ساتھ a legal as a legal person company may enter into a contract with other person individual اور company debts and liability یہ وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں debts and liability کس کی ہیں company کی کمپنی ذمہ ذمہ ذہا رہا ہے ادھار کس نے لیا ہے company نے لیا ہے کس نے pay کر na company ne pay ownership of assets and property سارے assets کا مالک کون ہے company لاؤ کی نظر کمپنی ہماری feeling کیا ہوگی میری company میری بزر ایک company ابھی ہم آگے پڑھیں گے single member company smc smc single member company ایک ہی آدمی اس نے company بنا لی 100% share اس کے ہیں یہ sole proprietor کا company version ہے ٹھیک ہے نا اس نے کیوں اس کو company بنا لیا تاکہ liability limited ہو جائے government نے کیا limited liability کا shelter enjoy کرنا ہے تو پھر نقصان کیا company کا tax rate زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا higher tax rate دینا پڑ رہا ہوتا اگر higher tax rate pay کر نا چاہتے کمپنی بنا لیں کوئی بات نہیں آپ فرض کریں company کا میں اکیلا ہی مالک ہوں تو میری as a human being feeling کیا ہوگی کہ سارے assets کا میں مالک ہوں یا کسی company کا میں 20% کا مالک ہوں تو میرے لگ رہا ہوگا کہ total company کی 20% چیزیں میری ہیں لیکن law کی نظر میں سارے assets کس کے ہیں company ساری liabilities کس کے ہیں company اچھا جب right to receive from debtor سے پیسے کس نے لینے ہے company نے لینے management by director وہ کہتا ہے companies are managed by their director who should be member of the company as well normally director کیا ہوں گے company کے member میں سے ہوں گے member کا کیا مطلب ہے share older لیکن آکر لکھا ہے with few exceptions کچھ director ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو member نہیں ہوں گے directors کے اوپر پورا full fledge ایک chapter آئے گا وہاں detail پڑیں گے liability to pay tax company is personally liable to pay tax on its income personally liable company نے tax پہ نہیں کیا تو گورنمنٹ پکڑے گی آکر بلکہ company کے against جو action لیے جا سکتے ہیں وہ action لینے کی کوشش کی جائے گی legal obligation if a company breaks the law it is usually the company itself that is liable company ne کسی law کی خلاف ورزی کی ہے تو سزا کسے ملے گی company کو ہی ملے گی سوائے وہ چند exception جو آگے جا کر ہم پڑیں گے کہ جہاں personally sometime ہم director کو بھی liable کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا کبھی کبھار ایسا ہو رہا ہو جی وہ آگے چلیں گے کہ کون سے ایسے cases ہیں جہاں law سمجھتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے اچھا ایک نظر ڈالنے کے لیے آپ open کریں اس میں جو میں نے آپ کو notes دیکھ workbook جو آپ کو send کی ہے اس کو open کرتے ہیں اب ہم نے چلنا کیسے ہے group میں آگے آپ کے پاس ہاں جی نیٹ نہیں ہوگا آپ میں سے کچھ بچوں کے پاس نہیں نہیں میں اتنا اچھا آدمی نہیں نہیں میں یہاں سے دیکھ کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہم نے چلنا کہتے آپ photography shop پہ چلے جائیں گے وہاں سے آپ نے chapter one کی work book purchase کا مطلب ہے پانچ سات بیجیز ہوں گئی یہ آپ نے photocopy لے لیے اس میں ہوگا کیا ہم نے یہاں وہی والا تینوں کام ہم simultaneously لے کر چلیں گے جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ paper کیسے بن رہا ہے ہم کوئی almost half of the ہے اس کو تین حصوں میں بٹنا اس پڑے ہوئے میں سے mcq کیسے بن سکتے ہیں اس پڑے ہوئے میں سے case studies کیسے بن سکتے ہیں اور اس آج کے lecture میں سے theoretical question کیسے بن سکتے ہر learning outcome کے اوپر latest style میں جو اس وقت examiner کرنے جا رہا ہے وہ میں نے تھا تو اس کے ساتھ ہم نے attach ہو کے چلنا ہے اس کا مطلب ہے ہم ہر learning outcome complete کرنے کے بعد اس سے related mcq کیا کریں گے theoretical question کیا کریں کے study questions کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی اور میں آخری بات ایک اور چھوٹی سی آپ کو یاد کروا دوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل class میں ملاقات ہوگی ہماری وہ بات یہ ہے کہ ہر attempt میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں نا exam کے بلکل قریب 15-20 دن پہلے مہینہ پہلے تو آپ اس وقت اپنے آپ سے ایک وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ 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 جتنی ذلت اور رسوائی سٹمٹ میں ہو رہی ہے یہ ہو لے اگلی دفعہ میں شروع سے پڑھوں گا ایسے سوچتے نا کہ اگلی دفعہ نہیں میں شروع سے پڑھوں گا تو بس میں نے یہ اعلان کرنا تھا یہ وہی والی اگلی دفعہ ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہوا تھا جس کے دوسری وجوہات کی وجہ سے ایک شدید ایکنومک میل ڈاؤن میں سے ہم گزر رہے ہیں اس میں یقینا آپ شاید بچے ہیں آپ اتہا زیادہ اسے فیل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کے پیرنٹس شدید مشکلات کا شکار ہیں آپ اپنے پیرنٹس میں کو کم از کم از کم اتنا سہارا ان کا ضرور بن جائیں کہ آپ یہ سارے پیپر پہلی اٹنڈ میں پاس کریں اب آپ کے پیرنٹس کی یہ کپیسٹی نہیں رہ گئی کہ وہ آپ کو ہوسٹل میں رکھ سکیں اور یہ سارا کچھ کر سکیں یقین جانے ہم دنیا کے سات برے عظموں میں واحد وہ چھوٹا سا خطہ ہیں جہاں اس ایج کا بچہ ماں باپ کے پیسو سے پڑ رہا ہے دنیا کے کسی ملک میں اس ایج کا بچہ ماں باپ کے پیسو سے نہیں پڑ رہا ہے تو اگر آپ کے ماں باپ اتنا آپ کے احسان کر رہے ہیں اتنا انویسٹ کر رہے ہیں تو کم سے کم کم سے کم آپ یہ اہد کر لیں آج کی اس کلاس میں کہ آپ اپنا ایک روٹین بنا لیں خود کو ریگولر کر لیں خود کو کنسسٹنٹ کر لیں گے ایک گھنٹے سے زیادہ آپ کو گھر جا کے پڑھ نہ نہیں پڑے گا یہ میکسیمم کی میں بات کر رہا لیکن وہ ایک گھنٹہ آپ کہیں identify کر لیں یہ گھنٹہ میرا پڑھنے کا ہے آپ کو پتہ آپ اکثر بچے پہلے پڑھے ہوئے ہیں میں ہمیشہ سے آپ کو یہ بات احساس دلانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اپنے پڑھنے کے اوقات اور اپنے layer hours کو separate کر لیں آپ کا define ہو کہ یہ میرے اوقات پڑھنے والے ہیں اس میں پڑھ لیں اس کے بعد ایسے ہو جائیں کہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں پرابلم یہ ہے ہم 24 گھنٹے سی ایک سٹوڈنٹ بن کے زندگی گزار رہے ہیں جبکہ سی ایک کرنے بیرنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر ایک گھنٹہ پڑھ کے کوئی بچہ خدانہ خاصتہ فیل ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں کبھی ہو سکتا ہی نہیں کبھی نئی زندگی میں ممکن کہ اگر آپ روزانہ گھنٹہ پڑھ لیں تو سی لاؤ میں آپ فیل ہو جائیں یہ کبھی نہیں ممکن اب آپ نے دو کوئی اور پیپر رکھے ہوں گئے چلیں آپ ازیوم کر لیں دو دو گھنٹے پڑھ گھنٹے فرز کر لیں تو تب بھی ٹوٹل پانچ گھنٹے کی پڑھائی بنتی ہے اس میں کون سا ایسا مارکہ ہے جو ہم سر کرنے جا رہے ہیں صرف ایک پرابلم ہے آپ کنسسٹنٹ نہیں ہو رہے ہیں اس لئے کوشش کریں خود کو کنسسٹنٹ پرسنیلٹی میں کنورٹ کر لیں ٹھیک ہے نا جیسے آپ میں سے کئی بچے ہوں گے جن کی صبح پہلی کلاس ہے اب رمضان ہے ظاہر ہے چیلنج تو زندگی ہمیشہ چیلنج کا ہی نام ساتھ بجے اور ظاہر ہے میرے پاس کوئی آپشن نہیں تو کوئی بات نہیں اللہ خیر و آفیت رکھے زندگی صحت رکھے تو کریں گے کام ایسے ہی آپ بھی کریں گے تو کمیٹمنٹ کے ساتھ اصل میں کام کریں یہ نیا سیشن شروع ہو رہا ہے اس کو ایک نئے جذبے کے ساتھ شروع کریں اپنے اندر یہ پوزیٹیویٹی لے کر آئیں کہ ہم نے اس ایٹمڈ میں جو پیپر رکھے ہیں سارے کے سارے اس ایٹمڈ میں پاس کر رہے ہیں یقین جانے آپ کے پیرنٹ بہت پریشان ہیں کیا وہ کتنے ہمیر کیوں نہ ہوں ہر شخص اس وقت پریشان ہے جو زیادہ وسائل والے لوگ تھے ان کے خرچے بھی زیادہ تھے جو کم وسائل والے لوگ تھے وہ تو بیچارے بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس لئے اپنے ماں باپ کی پریشانیوں میں آپ اضافے کا باعث نہ بنیں صرف اتنا سا آپ اگر خیال کر لیں گے نا اپنے دن کے اوقات ایک فیکلٹی میمبر ایڈ ہوئے ہیں نوشیروان صاحب آپ نے ان کا انٹرویو سن میں تو آپ کو پتہ اس طرح کی چیزوں کا ویسے ہی متلاشی رہت ہوں اگر آپ کسی بچے نے نہیں سنا تو اب سن اسے جا کے جہاں سے ہمیں پتہ لگ رہے کہ ایک عام آدمی وہی جو موقف میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سی ایک عام بچے کا پروفیشن اسی طرح مقبول صاحب ہمارے کونسل میمبر بھی ہیں اور آج کل ایڈوکیشن کمیٹی کے انچارج بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں آپ ان کا ایک میں انٹرویو کیا تھا کبھی ان کو سنیں آپ کو 80% 90% Chartered Accountant کو جب آپ سنیں گے تو وہ یہی والی category کے لوگ ہوں کیونکہ اس پروفیشن میں جنرلی پریوییس لی تو سب وہی آتے تھے جسے کہیں ایڈویشن نہیں ملتا تھا بچے کہہ رہا سر ابھی بھی وہی آتے تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو اس پروفیشن کی خوبصورت ہی ہے کہ ایک عام انسان کو اٹھا کر بہترین پروفیشن میں کنورٹ کر دیتا ہے تو سب نے ایسے ہی انشاءاللہ تعالی اس سیشن کا آغاز کرنا ہے پروپر موٹیویشن کے ساتھ پروپر ڈیٹرمینیشن کے ساتھ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے آپ ورک بک کا پرنٹ لے پروپر ڈیٹرمینیشن ڈیٹرمینیشن ڈیٹرمینیشن